سمسکر دوستو آو سیکے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن لائے ہوں جو بنانے میں جتنا ہی آسان ہے دیکھنے میں اتنا ہی خوبصورت اسے آپ بچوں کے سوٹر میں کیپ میں ہیٹ میں شوکس میں شوز میں کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا لائے گا اسے بنانے کے لئے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹرا ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل میں پہلی بارہ ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے فرینڈس ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو میں نے سلائے میں تیرہ فندے ڈالے ہیں یہ میں نے رائٹ سائیڈ سے بورڈر بنا لیا ہے اب ہم رونگ سائیڈ میں ہیں تو یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ رونگ سائیڈ سے فندے بڑھا سکتے ہیں تو اس لائن میں ہم سبھی فندے اُلٹے بُن لیں گے اور یدی آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ فندے بڑھا سکتے ہیں رونگ سائیڈ سے آپ فندے بڑھا سکتے ہیں اُلٹا بُلتے ہوئے تو میں نے رونگ سائیڈ سے سب فندے اُلٹے بُل لیے یہاں پہ آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ بڑھا سکتے ہیں اب ہم رائٹ سائیڈ میں ہیں اور یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے تو اب یہاں پہ آپ اپنا سیکنری کلر اٹیش کر لیں اب پہلا فندہ سلپ کر لیں اگلے تین فندے کو سیکنری کلر کے اُن سے سیدھا بُل لیں تین فندے سیکنری کلر کے اُن سے سیدھے چوتھا فندہ سلپ کر لیں پھر تین فندے سیکنری کلر کے اُن سے سیدھے چوتھا فندہ سلپ کر لیں پھر تین فندے سیکنری کلر کے اُن سے سیدھے اور چوتھا فندہ سلپ کرنا ہے تو ہم نے ڈیزائن کا پہلا لائن کمپلیٹ کر لیا اب ہم رانگ سائیڈ میں ہیں اور یہ ڈیزائن کا دوسرا لائن ہے تو سلپ کے ہوئے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اب ان دوسری اور کریں گے دیکھئے تین فندے ہمارے سیکنڈری کلر کے ہیں تو پہلا فندہ ہم سیدھا بنیں گے ان اپنی اور کریں گے دوسرا فندہ الٹا ان دوسری اور اور تیسرا فندہ سیدھا ان اپنی اور سلپ کیا ہوا فندہ کو سلپ کر لیں گے ان دوسری اور اب سیکنڈری کلر کے تین فندے ہیں تو پہلے فندے کو ہم سیدھا بنیں گے ان اپنی اور کریں گے دوسرے فندے کو الٹا بنیں گے ان دوسری اور اور تیسرے فندے کو واپس سیدھا اب ان اپنی اور کریں گے سلپ کیا ہوا فندے کو سلپ کر لیں گے ان دوسری اور سیکنڈری کلر کے تین فندے میں سے پہلے فندے کو سیدھا بنیں گے ان اپنی اور دوسرے فندے کو الٹا بنیں گے ان دوسری اور تیسرے فندے کو سیدھا اب ان اپنی اور کریں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے تو ہم نے دو لائن کمپلیٹ کر لیا اب یہ ڈیزائن کا تیسرا لائن ہے اور سامنے سے تو اب ہم اپنے پرائمری کلر کے ان سے پہلا فندہ سیدھا بنیں گے دوسرے فندے کو بھی ہم سیدھا بنیں گے اب دیکھئے یہاں پہ سیکنڈری کلر کے تین فندے تھے تو پہلے فندے کو ہم نے بن لیا اب یہ دوسرے فندے کو یعنی بیچ کے فندے کو ہم سیدھا بنیں گے اور نیکسٹ تین فندہ سیدھا بنیں گے جو فندہ ہم نے سیدھا بننا ہے اور اس کے دونوں سائیڈ والے فندوں کو تو یہ تین فندے ہو جائیں گے سلپ کیا ہوا فندہ اور دونوں سائیڈ کے ایک ایک فندے تو تین فندے ہم سیدھا بنیں گے اب دیکھئے سیکنڈری کلر کے تین فندے تھے ایک فندہ ہم نے سیدھا بن لیا اب یہ دوسرا فندہ ہے اسے ہم سلپ کر لیں گے اور تیسرے فندے کو سیدھا بنیں گے سلپ کیے ہوئے فندے کو سیدھا بن لیں گے اور پھر تین فندوں میں سے پہلے فندے کو سیدھا بن لیں گے اب دوسرے فندے کو سلپ کر دیں گے لاسٹ میں دو فندے بچیں گے جنہیں ہم سیدھا بلیں گے اب ہم رونگ سائیڈ میں ہیں اور یہ ڈیزائن کا چوتھا لائن ہے تو اس لائن میں ہم سب ہی فندوں کو اُلٹا بلیں گے سلپ کی ہوئے فندے کو بھی اور بنے ہوئے فندے کو سب ہی فندوں کو ہم اُلٹا بلیں گے اب یہ ڈیزائن کا پانچوہ لائن ہے تو ہم اپنے سیکنڈری کلر کے اُن سے دو فندوں کو سیدھا بلیں گے اب دیکھیں یہاں ہم نے تین فندوں کو سیدھا بناتا تو بیچ والے فندے کو ہم سلپ کر دیں گے سیکنڈری کلر کے تین فندے جو سیدھے بنے تھے تو اب کی بیچ والا فندہ دیکھیں یہ سیدھا فندہ دکھائے دے رہا اس کو ہمیں سلپ کرنا ہے اور یہ تین فندے انہیں ہمیں سیدھا بل لینا ہے ان تین فندوں کو ہمیں سیدھا بلنا ہے اور چوتھے فندے کو ہمیں سلپ کر لینا ہے جو تین فندوں میں سے بیچ کا فندہ تھا اسے ہمیں سلپ کرنا ہے اور دیکھیں جیسے فندہ ہم نے سلپ کیا تھا اسے اور اس کے دونوں سائٹ والے ایک فندے کو ہمیں سیدھا بن لینا ہے دیکھیں اس دونوں فندوں کے یہ بیچ میں آئے گا پھر تین فندے ہم سیدھا بن لیں گے چوتھے فندے کو سلپ کریں گے لاسٹ میں دو فندے بچیں گے جنہیں ہم سیدھا بن لیں گے اب یہ ڈیزائن کا چھتا لائن ہے اور رانگ سائٹ تو دیکھیں دو فندے ہیں تو پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے یا الٹا بن لیں گے ان دوسری اور کریں گے اور دوسرے فندے کو سیدھا بن لیں گے دو فندے ہیں تو پہلا فندہ یہ بیچ والا فندہ ہو جائے گا اور دوسرا فندہ یہ سائٹ والا فندہ ہو جائے گا سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے ان دوسری اور دیکھیں تین فندوں میں سے یہ دو فندے سائٹ کے ہیں جو رانگ سائٹ سے سیدھے بنے جائیں گے اور بیچ والا فندہ الٹا بنا جائے گا تو پہلا فندہ سیدھا ان اپنی اور دوسرا فندہ الٹا ان دوسری اور اور تیسرا فندہ سیدھا ان اپنی اور سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے ان دوسری اور کریں گے اب تین فندوں میں سے دونوں سائیڈ والے فندے ہمیں سیدھے بننے ہیں تو پہلا فندہ سیدھا ان اپنی اور دوسرا فندہ الٹا ان دوسری اور اور تیسرا فندہ سیدھا ان اپنی اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے ان دوسری اور اب دو فندے ہیں تو پہلا فندہ سیدھا ان اپنی اور دوسرا فندہ اُلڈا تو ہم نے ساتھا لائن چھتا لائن کمپلیٹ کر لیا اب ہم رائٹ سائیڈ میں ہیں اور یہ دیزائن کا ساتھا لائن ہے تو ساتھوے لائن میں ہم اپنے پرائیمری کلر کے ان سے دیکھئے یہ دو فندے ہیں تو یہ تین فندوں میں سے یہ بیچ کا فندہ ہو جائے گا دو فندے ہیں تو یہ بیچ کا فندہ تو اسے ہم سلپ کر لیں گے اب تین فندے ہم سیدھا بنیں گے اب دیکھیں تین فندوں میں سے یہ بیچ کا فندہ ہے تو اسے ہمیں سلپ کرنا ہے اور پھر نیکسٹ سلپ کی ہو فندہ اس کے دونوں سائیڈ والے فندے تین فندے ہمیں سیدھا بننا ہے تین فندوں میں سے یہ بیچ کا فندہ ہے تو اسے ہمیں سلپ کرنا ہے اور پھر تین فندے سیدھا اور پھر یہ دیکھیں دو فندے ہیں یعنی یہ سائٹ کا فندہ ہے یہ بیچ کا فندہ ہے تو اسے ہمیں سلپ کر دینا ہے اور رانگ سائٹے سے ہم سب ہی فندوں کو بلٹا بلیں گے موسیقی اور پھر ہم انہی آٹھو لائنوں کو اوپر اوپر دوراتے جائیں گے جس سے یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا چلا جائے گا دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے بنانے میں آسان اور دیکھئے کتنا خوبصورت کسی بھی پروجیکٹ میں آپ اسے ڈالیں گے یہ آپ کے پروجیکٹ کی شبہ بڑھا دے گا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے آپ اسے اپنے سوٹر میں جرور اپلائی کریں ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ڈیزائن آپ کے سامنے 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 کے سام